بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات سوال کسی نے پوچھا ہے کیا وجہ ہے کہ انسان اپنے بدترین دشمن کو معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوبارہ میں الجوری یا قریبی تعلق رکھنے پر دل کو آمادہ نہیں کر پاتا میرے خیال میں اس سوال کو تھوڑا سا اگر مختلف طریقے سے کہا جائے تو وہ زیادہ حقیقت کے قریب ہو جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان اپنے بدترین دشمن کو معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوبارہ میل جول یا قریبی تعلق رکھنے پر دل آمادہ نہیں ہوتا یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ اوریجنل سوال کے مطابق تو انسان کی اپنی بے بسی ظاہر ہوتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے انسان کو رب تعالیٰ نے اتنا بے بس نہیں پایا کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو پھر رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس سے جہاد کرنے کو نہ کہتے چونکہ انسان میں یہ رب تعالیٰ نے حوت رکھی ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر نفس کو زیر کر لے اسی لیے نفس کے خلاف جہاد کی تلقین کی بھی ہے گرچہ یہ خاصہ دشوار کام ہے وہ اپنی نیچر میں خاصہ آپ پھل ٹاسک ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس لیے اس کا عجر بہت زیادہ ہے تو اب آتے ہیں سوال کی طرف کیا بجا ہے کہ انسان اپنے بدترین دشمن کو معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوبارہ میل جول یا قریبی تعلق رکھنے پہ دل کو آمادہ نہیں کر پا تھا اگر ہم اپنے ذہن میں کلیر ہوں کہ معاف کر دینے کا مطلب کیا ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے معاف کر دینے کا لفظی مفہوم نہیں بلکہ اس کا اسطلاحی مفہوم کیا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ دشوار نہیں ہوگا مسلمان رہنمائی لیتا ہے قرآن سے حدیث سے سنت سے اور صحابہ اکرام کی زندگی گزارنے کے ڈھپ سے یہ روشنی لیتا ہے رب تعالیٰ کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم رب تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہیں کسی چیز کی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان دو چیزوں میں ایک فرق ہے معافی ہے اس چیز کی جو ہم کر گزرے اس کے لیے ہم اس گناہ کے لیے معافی چاہتے ہیں رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے اور یہ وعدہ کے آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ توبہ ہے اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح سے معاف کر دیتا ہے گویا کہ ہم سے وہ گناہ یقصور ہوا ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطال کر لیجئے شروع سے آخر تک اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماف کرتے ہوئے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی گناہ گار آرہ کہ کوئی قصور ہوا رہ کہ مافی مانگے تو اسے ماف کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کتائیوں اور خطاوں سے بشرتے کہ اس کا تعلق دین سے نہ ہو ویسے ہی سرف نظر کر دیتے تھے البتہ کہیں اگر دین میں کتائی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی فور تصحیح فرما دیتے تھے اس آدمی لیکن جہاں تک اپنی ذات کی بات ہے یا دنیاوی معاملات کی بات ہے تو اس میں اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی حتی کہ کسی نے پلینڈ غلطی بھی کر لی تو آپ صلی اللہ آلہ علیہ وسلم نے اس کے معافی مانگنے کا انتظار نہیں فرمایا بلکہ اس کو ویسے ہی معاف فرما دیا صحابہ اکرام میں یہی طور طریقے رہے ہیں تو جب ہم روشنی قرآن سے حدیث سے سنت سے صحابہ اکرام سے لیتے ہیں تو پھر ہم کسی زیادتی کرنے والے شخص کو اس طرح سے معاف کیوں نہ پائیں کہ گویا کہ اس نے وہ خطا کی ہی نہیں تھی روشنی تو پھر ہمیں اسی طرح لینی چاہیے تو اگر ہم نے کسی کو اس طرح معاف کر دیا کہ گویا اس نے کوئی خطا کی ہی نہیں تھی تو پھر ہمارے دل میں کوئی رنج یا کوئی غصہ یا کوئی گلہ یا کوئی شکوہ باقی نہیں رہنا چاہیے اور جب ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غصہ کوئی گلہ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے تو دل اس سے دوبارہ ملنے کے لئے کیوں آمادہ نہیں ہوگا بات بات یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے اوپر میند کرنا چاہیے ہم اگر اپنے نفس کے ساتھ لڑیں اور نفس کی اس شرارت کے خلاف کام کریں کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملنے سے روکے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان نے نیکی کی طرف جانا ہو تو آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام کریں جس نفس روک رہا ہو یا ہم نفس کی خواہش کے ہنڈر ایٹی ڈگری اپوزیٹ کام کریں تاکہ ہم بھلائی کے راستے پر چل جائیں کسی صاحب نے جناب حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ صاحب کا ایک فرمان کوٹ کیا ہے دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومیں اور تواف کریں اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کیا بجا ہے کہ دل اپنی تخلیق کے مقصد کے برعکس دنیاوی اور مجازی محبتوں کے تواف میں مبتلا رہتا ہے بھائی یہ بات وہیں چلی گئی جو میں تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا یہ دل نہیں ہے جو دنیاوی خواہشات کا غلام ہے یہ ہمارا قلب نہیں ہے جو دنیاوی محبتوں کے گھومتا ہے بلکہ یہ نفس ہے ہمارے نفس کے خواہشات ہیں تو نفس کے خواہشات کو برک کر دینا یہ سلامتی کا راستہ ہے نفس کے خواہشات کو رد کر دینا خواہشات ہمیں ہمیں فلاح کی طرف لے جائے گا تو اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو ہمارا ہمارا دل ایسی آلہ شم میں مبتلا نہیں ہوگا کیونکہ صاحبان علم اور اولیہ اکرام اور فقرہ اور بزرگ ان کے نزدیک غیر اللہ سے محبت بلکہ اس کو زیادہ واضح اگر کرنا ہو تو سوائے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت کی صحاب اکرام سے محبت کے علاوہ جس طرح کی بھی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نفس ہے گرچہ انسانی کا مزوری ہے یہ کہ وہ اولاد سے بہت پیار کرتا ہے مال سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اس کو ختم کر دینا ہی تو جہاد ہے اجر اسی لڑائی کے نتیجے میں کامیاب ہونے کی جواب میں ملتا ہے جان جان سکے اس کے شیخ اس سے راضی ہیں یہ فکر مت کیجئے کہ شیخ آپ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں بس شیخ کے کہے پر عمل کرتے چلے جائیں یہ قدرتی عمر ہے کہ ہر انسان کو ایسا انسان اچھا لگتا ہے جو اس کے کہے پر بغیر کوئی کیوں کب کیسے کس طرح کہے عمل کرتا جائے تو جب ہم اپنے مرشد کی کہے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے چلی جاتی ہیں ان کی تمام باتیں ان پہ عمل کرتے ہیں بلکہ ان کے کردار کو فالو کرنے لگتے ہیں تو ظاہر رہے کہ شیخ تو خوش ہوئی جائیں گے تو اس کی فکر مت کیجئے کہ آپ کے شیخ آپ سے خوش ہیں یا نہیں صرف ایک فکر کیجئے کہ آپ اپنے شیخ کے ہر بات پر منو ان عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دوسرا شیخ کو دیکھ دیکھ کے اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں اتنا ہی کافی ہے ان کا اگلہ سوال ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ شیخ کسی شاگرد سے ناراض گی کا اظہار یوں کرتا ہے کہ اس کے سامنے بظاہر کو اخلاف شریعت سرکت کرتا ہے یا کسی ایسی شائع کی پیش گوئی کرتا ہے جو پوری نہیں ہوتی یوں وہ شخص بدل ہو کر لا تعلق کی اختیار کر لیتا ہے اس میں دو چیز یہ آ جائیں گی جب شیخ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے بظاہر شریعت کے خلاف ہے میں بظاہر پرزور دے رہا ہوں تو اس کے ذہن میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو خلق خدا کو اپنے سے دور بھگینا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ وہ شریعت پر رمض نہیں کرتا چھوڑ کر چلی جائے ناراضگی نہیں بلکہ وہ لوگوں سے دور جانا چاہتا ہے بلکہ خدا کو دور بھگینا چاہتا ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی واہ کی وجہ سے سلام سلام کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا ہے اور چونکہ صاحب علم ہے اسے معلوم ہے کہ یہ تکبر اسے تباہ کر دے گا تو وہی لوگ جو اس کو واہ کرتے نظر آتے ہیں اپنے لئے ان کے سامنے بضاہر شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہی لوگ جب اسے برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا نفس جو پھل پھول کے بڑا ہو گیا تھا نفس کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے تو یوں وہ تکبر سے بچ جاتا ہے یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں کسی زمانے میں یہاں میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا ایک صاحب تھے جنہیں علم فقہ و حدیث پر بہت عبور حاصل تھا اور ان کی شہرت رب تعالیٰ نے تمام دنیا میں پھیلا دی تھی اہل عرب نے انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور یہاں لوگوں کو علم فقہ اور علم حدیث یہ پڑھائیں وہ صاحب اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ تشریف لے گئے جب وہ مدینہ کے بازاروں میں پہنچے رمضان تھا اور دن کا وقت تھا تو اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد ان کو رصیب کرنے کے لیے شہر سے باہر کھڑی تھی اور جلوس کی صورت میں انہیں وہ شہر لے گئے اور راستے میں ان کے زندہ باد کے نعرے اور دوسری توسیم پیار الفاظ کہے جا رہے تھے بازار میں ایک صاحب کھجوریں بیچ رہے تھے انہوں نے دکاندار سے پرمیشن لے گئے دو کھجوریں وہاں سے اٹھا لیں اور کھا لیں تو وہی لوگ جو انہیں جلوس کی شکل میں لے کے آئے تھے شہر میں وہ انہیں برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ کیسا عالم ہے کہ نہ تو روزے رکھتا ہے نہ رمضان کا احترام کرتا ہے ان کے ساتھ صرف ان کے وہی شاگرد رہ گئے جو یہاں سے ساتھ گئے تھے ان کے جب تنہائی ہوئی تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ نے کیا اتنی بے تہاشا عزت آپ کو دی گئی تھی یہ آپ نے کیا کیا ان کا دھیان اس بات کی طرف نہیں گیا اگر چھے وہ جانتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں اس بات کا لیکن ادھر دھیان نہیں گیا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے روزے سے چھوٹ ہے یہ حرکت اس لیے میں نے کی تھی کہ در حقیقت استقبال سے ان کی طرف سے مجھے بلائی جانے سے میرے نفس میں ایسا تکبر آ گیا تھا جو مجھے کل کو برباد کر دیتا تو اپنے نفس کو ٹکانے پر لانے کیلئے ضروری تھا کو وہی لوگ جن کی تعریف سے میرے نفس میں تکبر آیا ہے وہی مجھے برا بھلا کہہ اس لیے میں نے کھجوریں اٹھا کے مومے ڈالنی لیکن لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کہ میں نے دکاندار دکاندار ہم ہم سب کا قصور ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شاہ کی ایسی باتوں پہ توجہ دینی ہی نہیں چاہیے دوسی بات ہمیں ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے کہ عالم الغیب صرف رب ہے کوئی انسان عالم الغیب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ رب تعالیٰ کسی کو چیز دکھا دے اپنی رحمت کے صدقے یا کسی چیز کا اپنی رحمت کے صدقے اسے عدرات دے اس صورت میں اگر وہ بات گہ دے کوئی تو اور چیز ہے لیکن علم غیب اس کے پاس نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی کیوی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ذہن میں بلکل کلیر رہنا چاہیے ہمارے شیخ بھی اللہ کے محتاج بندے ہیں یہ اختیار قلیتاً صرف اور صرف رب تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی دعا کو قبول فرمائے یا کسی دعا کو قبول نہ فرمائے یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی بات مان لیتا ہے لیکن اس کی مسئلہ تو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا اور نہ کوئی سمجھ پائے گا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز کی دعا اس نے کی ہے آپ کے شیخ نے جو رب تعالیٰ کی جو greater scheme of things ہے اس میں fit نہیں بیٹھتی ہے اس لئے وہ دعا پوری نہیں ہوئی ہم خطہ وہیں کہاتے ہیں جہاں اپنے شیخ کو اپنی کم علمی یا لا علمی کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہیں وہ اس مقام پر ہے کہ ہم کوئی مشکل اس سے بیان کریں گے تو حل کر دے گا نعوذ باللہ یہ تو صرف رب ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے یہ صرف رب ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے قبول کرتا ہے اور پوری کرتا ہے یہ تین چیزیں ہیں دعا کے بارے میں دعا کا سننا دعا کا قبول کرنا دعا کا پورا کرنا یہ قلیتن رب کا اختیار ہے وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس لئے میں ہمیشہ ایک بات کا زور دیتا ہوں کہ ہم اپنے مرشد کو انسان ہی سمجھیں اس کو انسان کے درجے سے بلند نہ پلیس کر دیں گئی اس لئے کہ ہے تو وہ بندہ اللہ کا آقا بھارال رب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہیں میں نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے بلند نہ کرو کہ رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنانے سے پہلے بندہ بنایا تھا بندگی پہلے آئی ہے رسالت بعد میں ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کہی عالم ہے ہماری حیثیت ہی کیا ہے کوئی شیخ کتنے ہی بڑے کیوں نہ سہی ان کی کیا حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تو یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے شیخ کو ایسے مقام پر بٹھا دیتے ہیں کہ بعد میں پھر ہمیں مجوسی ہونے لگتی ہے شیخ کو انسان ہی رہنے دیجئے اور اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھئے کہ ہمارے شیخ کا یہ مرتبہ اس لیے ہے کہ وہ صاحب 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 علم ہیں اور تقوی میں ہم سے بہتر ہیں اس لئے قابل احترام ہیں کیونکہ وہ ہمیں علم سکھاتے ہیں اور رستاد کا مقام بڑا بلند ہے تو آپ ان کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے جو دعوں کے محشین ہم بنا لیں گے تو مایوسی آنے لگے گی اس لئے کہ کچھ جوائیں پوری ہو جائیں گی کچھ جوائیں پوری نہیں ہوں گی میں نے آپ سے یہاں ایک قصہ عرض کیا تھا کہ جس زمانے میں میں چکی کے دو پاٹوں میں ڈال کے پیسہ جا رہا تھا کہ میری ہڈیوں کا بھی سرمہ بن رہا تھا اس وقت تو سب سے پہلی زد آئی ہی میری فنانسز پر تھی اور اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ یہ نہیں معلوم تھا کہ روٹی ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی اگلے وقت تو دن بہ دن میں تنگیہ اور فاقہ کیشی کی طرف جا رہا تھا تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تمہیں بہت وسیر رزق دے رہا ہے جو جو آپ میرے مرشد صاحب فرماتے کہ اللہ تمہیں بہت وسیر رزق عطا فرما رہا ہے میں اتنا ہی فاقہ کیشی کی طرف جاتا رہا یہ مرسڈیز کا چسکہ مجھے 1982 سے ہے 1982 فرسٹ ٹائم میں نے مرسڈیز خریدی تھی اس کے بعد سے ہمیشہ میرے پاس مرسڈیز رہی تو ایک وقت آیا کہ کھانے کو روٹی نہیں کی تو پیٹل کہاں سے آتا تو وہ بھی لکھ ہو گئی اور میں پیزل چلنے لگا انہی دنوں میں ایک دن مرشستہ فرمانے لگے کہ تمہاری نئی مرسڈیز آ رہی ہی ہے اور اس کا یہ رنگ ہے یہ شکل صورت ہے اندر سے ہوا ایسی ہے رات میں نے تمہاری نئی مرسڈیز میں سہر کر لی اور میرا یہ عالم تھا کہ جون جولائی پر تو کیا سوار ہو کے آتا میں تو اپنی ٹانگوں پر سوار ہو کے آتا تھا لیکن مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ میرے مرشد صاحب میرے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ بڑا وسیر حزق آتا فرما رہا ہے اور پیٹل نہ ہونے کے وجہ سے جو موجودہ مرسیڈیس وہ بھی لوگ کر دی تھی مجھے تو غرض اس بات سے تھی کہ میرے مرشد صاحب بہت عظیم انسان ہیں کہ وہ علم بھی عطا فرما رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں مرشد صاحب دنیا سے تشیب لے گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد رزق آنا شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت فرما دی رزق کے معاملے میں تو اس وقت پتہ یہ چلا کہ مرشد صاحب کتنے سال پہلے اس صورت حال کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اللہ تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے بہت وسی رزق عطا فرما رہا ہے ایک نئی مرسلیز قریدی میں نے اس کو میں کلاتا ہوا شیخ خبر روٹ پر جا رہا تھا غلو تو سرڈنلی اس کے اندر ڈیش بورٹ پر نظر پڑی تو ایک دم سے فلیش ہوا دماغ میں کہ مرشد صاحب ہی تو بتا رہے تھے کہ نئی مرسلیز اللہ نے دی دی تمہیں یہ اور بات ہے کہ آپ نے کئی سال پہلے فرمایا تو کئی سال کے بعد وہ اگزیکلی وہی تھی مرشد صاحب میں ہواں کی قبولیت ان کی پیشگوئیوں اس پر نہ پرکھیے مرشد صاحب کو پرکھیے ان کے علم کی بنیاد پر رب نے انہیں علم کتنا عطا فرمایا ہے انشاءاللہ تعالی نیک سندھے سملاقات ہوتی اسلام علیکم